چلو دوستو شروع کرتے چاچا چودری اور کلیو پیٹرا کا خزانہ ساٹھ پھوٹ کا نظارہ دیکھیں سرات افسوس یہ زیادہ دور نہیں گیا تم سیکھی بگار رہے ہو جرہا اسے پھیک کر دکھاؤ ہو ہو با سرات گولہ اس کھندر میں جا گرا یہ راو ہے میری امید سے زیادہ دور گرا یہ مکھوٹا کس کا ہے یہ صدیو پرانا لگتا ہے مکھوٹے کو چاچا چودری کے پاس لے جانا چاہیے تم ایک نکارہ اس بینڈ ثابت ہوئے ہو نہ کبھی تم نے کوئی کپڑا کھرید کر دیا نہ جیور میری ساری زندگی کچن میں کھانا بناتے گزر گئی تم کبھی بھی چھوٹیاں منانے مجھے ہل سٹیشن نہیں لے گئے دوسرے اس بینڈ اپنی بیویوں کی کتنی عجت کرتے ہیں بینی تم اتنا بولتی ہو سیر میں درد ہو جائے گا سیر میں درد میرے نہیں میرے چاچا جی دیکھیں مجھے کیا ملا یہ آدھا مکھوٹا رانی کیلیو پیٹرا کے خزانے کی اور اشارہ کرتا ہے مکھوٹ پر پراکرتک باسہ میں اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ لکھا ہے تو پھر چلو دیکھتے ہیں وہاں ہمارے لئے کیا ہے جا کر جنک میل کو بتانا چاہیے جنک میل ساٹھ کیا خبر ہے جنک کا چاچا چودری کو ٹوٹا مکھوٹا ملا جس پر کبین کیلیو پیٹرا کے خزانے کا نقصہ بنا ہے ساٹھ اب یہ ساری دولت تمہاری ہوگی یہاں سے آگے جنگل راستہ پیدل تے کرنا ہوگا کیا ہم ٹھیک راستے جا رہے ہیں چاچا جی بچو سابو اوشیاری سے ان کے اتھیاروں پر گھاتک جہر لگا ہوتا ہے جو ایک آتھی کو مارنے میں سکسم ہے سٹاک تھپ کڑا دھڑاک مکوڑے چلٹ یہ گیا تمہارا بھالا وہ بھاگ رہے ہیں آگے بڑے چاچا جی مجھے دوسوار پاڑی نظر آ رہی ہے راکیٹ آگے نکل گیا ہلکی چیز جلدی اوپر پہنچتی ہے وہ اس کا پیر پھچلا میں راکیٹ کو تھامنے میں کامیاب رہا وہ جس پتھر کے سارے میں لٹکا تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑی اس نکڑ نے مجھے گرنے سے روک لیا یہاں کا درسے کتنا سواونہ ہے اس مکوڑے پر جو لکھا ہوئے آگے وشال میدانی علاقہ ہونے کی اور اشارہ کرتا ہے اترتے وقت زیادہ ساودانی کی ضرورت ہے راکیٹ کو میدانی علاقہ زیادہ بھایا ہے لو چاچا جی پھل کھاؤ راکیٹ کو سی بچے لگتے ہیں آگے ندی ہے ہمیں یہ راستہ تیہ کرنا ہوگا بہاو تیز ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں یہ پانی ہمیں کہاں لے جائے ہم بھوٹ نیچے جا رہے ہیں چاچا جی سمبلو میری کیپ بہ گئی پر میری پگڑی بس گئی کر اب جان بچانے کی نوبت آ گئی اسے جلدی روکنا چاہیے اس کا مو بند کرنے میں میں کامیاب ہوا وہ مگرمچ سابق کو پانی کے اندر لے گیا اگر اندر مگرمچ کی طاقت بڑھ جاتی ہے وہ مجھے گہرائی میں لے جا رہا ہے اس سے پہلے مجھے اس کا گلہ گھوٹ دینا چاہیے مگرمچ اوپر آ گیا ہے سابو میری اتھ سکتہ بڑھ گئی ہے وہ سکر ہے یہ مر چکا ہے چاچا جی وہ مکھوٹا آگے کیا بتاتا ہے یہاں سے آگے بڑھنے پر ہمیں ڈبل ٹری ملے گا ہمیں اس کے جھکاؤ کی طرف جانا ہے ڈبل ٹری کتنا عجیب و گریب ہے بھرکس تکشین کی طرف جانے کا اصارہ کر رہا ہے چاچا جی آپ کو سواری کے لیے گوڑا بھی مل گیا اس کی سواری کے لیے مجھے جمپ مارنی ہوگی آگے بڑھو آگے بڑھے تھوڑا ملنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی گوڑا ملنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی ثابوت تم مجھے چلنا پسند ہے تمہاری یاترہ ختم ہوئی اگر جینا چاہتے ہو تو مکھوٹا جنک میل کو دے دو جنک میل کو دو ٹھیک ہے لے ہو ہو مرنے سے سب ڈرتے ہیں چازا جی نہیں اس پر کیا لکھا ہے مجھے پڑھا نہیں جاتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تب ہی بچپنے ماں واپ کہتے ہیں بیٹا پڑھو لکھو اس پر پراکرتک باسا میں لکھا ہے مکھوٹے کی جانچ میں انگلی دے کر دیکھو مکھوٹے کی آنکھ میں انگلی دے کر دیکھو میں نے اس کی آنکھ انگلی سے دبائی سوچھار آہا بے کوپ اگر کسی کی آنکھ میں انگلی دوگے تو کیا اس کی آنکھوں میں آسو نہیں آئیں گے مکھوٹا اپنے کبجے میں سابو آگے بڑھو سازہ چودری کا دماغ کمپیوٹر سے تیج چلتا ہے کوئی لے گا نہیں ورنہا بھیجا اڑا دوں گا مکھوٹا ادھر دو وہ چازہ جی خطرے میں ہے جمپ ساباس راکیٹ کل دے مو اور مکھوٹا چھین لو فارنگ کیوں بند کر دی میکجین ختم ہو گئی ہے آگر جب سابو کو گصہ آتا تو کئن جوالا مکھی پھٹتا ہے دڑاک آؤ یہاں سے ہمیں پورو کی طرف جانا ہے راکیٹ بچو یہ سکے کوئے میں گر گیا مکھوٹے پر اس کا ذکر ہے ہمیں بھی کدنا ہے خوببہ دپ وہ مورتی کوین کیلیو پیٹ رہے کی لگتی ہے اور یہ پارٹ اسی کا حصہ سابو اسے مورتی کے ساتھ جوڑ دو واہ ایک دم فٹ آس چرے اس ٹیچو کا چہرہ لگاتے ہوئے دروازہ کھل گیا وہاں کھزانہ ہے ہیرے جوہارات راکیٹ کی آواز ایسا پرتی تو ہوتا کہ یہ ان لوگوں کی کھوپڑیاں جو کھزانے کی کھوز میں آئے اور مارے گئے آج ان کھوپڑیوں کے دھیر میں دو اور سامل ہو جائے گی سٹاک کل دیکھنا کس کی کھوپڑی دھیر میں سامل ہوتی ہے سابو پکڑ نہیں چھوڑنا ہو با دھڑاک آہ چاہزہ جی چلیے کھزانے کے کمرے میں یا جیورات کتنے ہوں گے یہ بے سکیمتی ہے انہیں اربو روپیوں میں آکھا جانا چاہیے گڑ گڑ سابو بچال بھاگو ہو اندھیرے کوئے کے اوپر چڑو سکر کھولی اوامیں سانس لی چاہزہ جی کیا ہے میری مٹھی میں چاہزہ جی پتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے کیا ڈائیمنڈ اس کھزانے میں ایک ایک تمہارے ہاتھ لگ گیا اس ڈائیمنڈ کی قیمت پچاس کروڑ سے اوپر ہے چاہزہ جی سنتے بہوس ہو گئے لینے کے دینے بینی آج ناستے میں الوا بناو نئی بن سکتا گھی ختم ہے میں نا کر گھی لے آؤں گا میں اب لے کر آتا ہوں تم باقی سامگری تیار کرو میں بے لے کر آتا ہوں اس سٹور پر گھی کا ٹین مل جائے گا کنستر بھاری ہے ڈالڈو چودری کا گھی اتھیانہ ہے ہو جائے گا چاہزہ جی آپ تھک گئے ہوں گے میرے گھر روک کر ریسٹ کر لیجے آئی ایک کپ گرما گرم چائے ہو جائے گھی کا ٹین بھاری چھوڑ دو یہاں کوئی خطرہ نہیں بس پانچ میں ٹین جار کرو علاچی والی چائے تیار ہے چودری ساپ پینے میں بیجی ہے یہ ٹین لے کر رپوچکر ہو جاتا ہوں بھو بھو ہوں بھار کچھ گڑ بڑ ہے میرا کتا مجھے سچیت کر رہا ہے یہ آپ کا وہم ہے تو تم میرا گھی کا ٹین لے کر بھاگ رہے ہو نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں اس لئے میرا اسپینٹ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ہاں میں نے یہ ٹین آپ کے گھر پھوچانے کے لیے اٹھایا ہے تو پھر آؤ میرے پیچھے جلدی قدم بڑھاؤ مجھے بوک لگی ہے بینی گھی آ گیا مدد کے لیے سکریہ پھر ملیں گے وہ مفت میں چائے پی گیا اور مجھے کولی گری بھی کرنی پڑی لینے کے دینے پڑ گئے پر فیوم چھٹی کے دن بھی سکبار سے چپکے رہتے ہو میرے ساتھ گب سب کیوں نہیں کرتے بینی مجھے بوک لگی ہے کھانا کھا کر باتیں کریں گے ٹھیک ہے کھانا بننے میں ٹائم لگے گا انجار کرو میں ہاتھ وہ دو لیتا ہوں کچھ دیر بعد واہ تم کھانا سوادشت بناتی ہو پیٹ بر گیا ہاں وہ بیٹھ کر گپے لگائے یاد آیا مجھے انٹرنیٹ سے کام نمٹانا ہے کچھ ضروری ہے کچھ ضروری ایمیل بھیجنی ہے ہاں یہ میل سینڈ کر دیا ہاں وہ میل سینڈ کر دیا اس گھر میں میں نوکرانی بن کر رہے گئی ہوں میں مائکے جا رہی ہوں لیرہ تمہارے آتھ میں کیا ہے یہ پرسو کا آکرشت کرنے والا پرپیوم ہے اسے ہم مجھے دے دو مجھے ضرورت ہے آہاں سوانی کھسبو ہے سارا اڈے لپتی دیوانہ ہو جائے گا واہ کیا مادک کھسبو ہے تمہاری کھسبو مجھے آکرشت کر رہی ہے یہ پرپیوم بے کابو کر رہا ہے لیرہ کا پرپیوم اثر دار ہے ان پر بھی پرپیوم اثر کر رہا ہے آکچو کیا ہوا آکچو تمہیں پتا نہیں مجھے سینٹ سے الرژی ہے آکچو تمہارا علاج ہے میرے پاس سماپ دوست تو اتنی تھی ضرور لائٹ کرنا